اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈرکر مشود قاضی ہے میں کنسلٹنٹ ہوئی امرجنسی میڈیسن میں اور ایک پبلک ہیلس سپیشلسٹ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک سبسکرائبر نے بہت امپورٹن سوال پوچھا تھا واتس ایپ پہ اس کو میں نے پرسنلی تو جواب دے دیا ہے مگر میں نے سوچا یہ جواب آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی کافی کنٹریز کی ریڈ لسٹ میں موجود ہے جیسے کہ یوکے یو اے ای کافی گلف کنٹریز اور کافی یورپین کنٹریز کی ریڈ لسٹ میں ابھی بھی پاکستان کا نام شامل ہے اس کی جو مین وجہ بتائی جاتی ہے اکثر کہ یہ ایک پولٹیکل موو ہے ان کنٹریز کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے لیے مگر میرا ٹیک سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کا جو لوجیکل اور سینسبل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو ویکسینیشن کی ریٹ یا شرعہ ہے وہ بہت کم ہے دوسرے ممالک سے اگر یہ دیکھا جائے کہ یوکے میں تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے یو ایس میں پچاس سے پچپن پرسنٹ لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے کافی یورپین کنٹریز میں ویکسینیشن کی جو شرعہ ہے وہ بہت زیادہ ہے گلف کنٹریز میں بھی شرعہ بہت زیادہ ہے اب جو ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کس کنٹری کو ریڈ لسٹ میں ڈالیں کس کو گری میں ڈالیں کس کو ایمبر میں ڈالیں وہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کنٹری کی ویکسینیشن کی شرعہ کیا ہے اب پاکستان اور انڈیا کو پاکستان کی مثال دیکھ لیں کہ ابھی تک پاکستان نے تقریباً تیس ملین ویکسین کی ڈوزز دی ہیں لوگوں کو مگر تیس ملین بہت کم شرعہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے دو سو بیس ملین تو اگر آپ اس کو دیکھیں 220 ملین میں خالی 30 ملین کو ویکسینیشن دی گئی ہے جو ابھی بھی بہت کم ہے اور یہ کچھ چند ہفتے میں یہ ویکسینیشن ریٹ کافی زیادہ ہوئی ہے مگر اس سے پہلے تو بہت کم تھی اگر تو پاکستان یہ ویکسینیشن کی جو شرعہ جو ابھی موجودہ ہے اس کو کیری آن کرتا ہے تو امید ہے مہینے دو مہینے میں یہ کافی لوگوں کو ویکسینیٹ کر دے گا مگر ویکسینیشن کی ریشو یا شرعہ کا کم ہونا بنیادی یا بیسک وجہ ہے پاکستان کا نام ریڈ لیس میں ہونا میرا نہیں خیال پولیٹیکل ریزنز مہین وجہ ہے اس میں تھوڑا بہت انفلونس دیفنیٹلی ہو سکتا ہے مگر جو بیسک ریزننگ ہے وہ ویکسینیشن کی ریٹ اور شرعہ کا کم ہونا ہے آپ انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا بھی کافی کنٹریز کے ریڈ لیس میں ہے اسینشلی جو مہین ریزن ہے وہ سیم ہے کہ انڈیا کی پاپلیشن بہت ہے ون بلین سے زیادہ ہے ابھی بھی وہ ویکسینیشن کی جو ریشو ہے آلدھو انہوں نے بہت ملین لوگوں کو ویکسین لگائی ہے مگر اوورال پاپلیشن سے کمپیر کیا جائے تو اس کی جو ویکسینیشن ریٹ یا شرعہ ہے ابھی بھی بہت کم ہے اس لیے انڈیا بھی کافی ملکوں کی ریڈ لسٹ میں ہے تو یہ میرا ایک پرسنل اپینیر ہے ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اس سے ڈیفر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ریزن ہے پاکستان کا ویڈ لسٹ میں ہونا تو پلیز کمنٹ سیکشن میں منشن کیجے گا کوئی اور ریزن پولٹیکل ریزن کے علاوہ ہو تو منشن کیجے کمنٹ سیکشن میں کیونکہ ہم پولٹیکس اس چینل پر ڈسکس نہیں کرتے میرے خیال سے پاکستان کا ویڈ لسٹ میں ہونا ایک لوجیکل اور سینسپل ڈیسیجن ہے بیسٹ آن ڈی ویکسینیشن ریٹ اب اس کی جو کاؤنٹر آرگرمنٹ لوگ دیتے ہیں کہ پاکستان میں کوویڈ کی انفیکشن کی ریٹ بہت کم ہے جی بالکل بہت کم ہے مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوویڈ کی ٹیسٹ کتے ہو رہے ہیں بہت کم ہو رہے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کس کو کوویڈ ہو جائے تو موسٹ لائکلی وہ ٹیسٹ نہیں کراتے کیونکہ اگر تو وہ ٹیسٹ کرائیں گے نہیں کراتے اس کی تین مین وجوہات ہیں سب سے پہلی یہ کہ اگر وہ کوویڈ پوزیٹیف ہو جائیں تو وہ گورنمنٹ کے میجرز سے ڈرتے ہیں کہ ان کا نام گورنمنٹ کے اندر آ جائے گا گورنمنٹ کی نظروں میں آ جائے گا سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ وہ کوویڈ پوزیٹیف ہے تو تو اس کے فیملی میمبرز اور اس کے دوست اعباب اور کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو رویہ ہے اس انسان سے بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو بالکل غلط ہے اور تیسرا جو ہے مین ریزن ہے فر فائنینشل ریزن ہے کیونکہ ابھی بھی کوویڈ ٹیسٹ پاکستان میں کافی ایکسپنسیف ہے جو خالی میڈل کلاس یا اپر کلاس افورڈ کر سکتی ہے ایک لور میڈل کلاس یا لور سوشیو اتنومک کلاس کا انسان پرائیویٹلی کوویڈ ٹیسٹ نہیں کرا سکتا تو اس لئے لوگ ہیزیٹنٹ ہیں کوویڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جس کی وجہ سے کوویڈ کی انفیکشن کی ریٹ بھی کم ہے مگر کراچی کی سیچوئیشن دیکھ رہے ابھی جو کراچی میں سیچوئیشن ہے لوگ جو کہتے ہیں وہ تقریباً اور جو میں سمجھتا ہوں تقریباً پانچ سے دس گناہ زیادہ کوویڈ انفیکشن پر کراچی میں ہے کمپیرٹ ٹو وہ جو آفیشل فگرز آ رہی ہیں کیونکہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے بہت کم کرا رہے ہیں تو گوئنگ پیکٹو دس کوئیشن کہ پاکستان ریڈ لسٹ پر کیوں ہیں وہ اس لئے ہے کیونکہ پاکستان میں ویکسنیشن ریٹ ابھی بہت کم ہے جیسے جیسے یہ ریٹ انکریز ہوگی ویکسنیشن کی تو امید ہے پاکستان ریڈ لسٹ سے لکل جائے گا اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اگر آپ کے پاس کوئی اور اپیلین ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت دور شکریہ